نظرین شمالی امریکہ کے ملک کینڈا کے سکول چلانے والے ادارے اور ریل اسٹیٹ فرم نے بارتی نصاد ہندو شہری کو اسلام مخالف ٹویٹ کرنے پر ملازمت سے بات طرف کرتے ہوئے اس کے خلاف تفتیش کا آغاز کیا لیکن جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بارتی شہری نے مسلمانوں کے خلاف کون سی نفرت انگیز باتیں کی تھی کہ انہیں ان کی ملازمت سے ہی خٹا دیا گیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے غزار شہر کے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازخار کریں نظرین کینڈین نشریاتی ادارے سی بی سی کے مطابق بارتین ساد ہندو شخص روی ہوندا نے تیس اپریل کو ایک ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے مسلمانوں سے نفرت کا ازخار کیا اور انہوں نے اپنے جواب میں نفرت انگیز باتوں کا بھی پرچار کیا روی خوندا نے کینڈین حکومت کی جانب سے ماہ رمضان کے باعث مسلمانوں کو لاؤڈ سپیکر پر ازانے دینے کی اجازت دینے کے خوالے سے کی گئی ایک ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کیے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مسلمانوں کو ازان کی اجازت دینے کے بعد ممکنہ طور پر دیگر اجازتوں کے خوالے سے پیشنگوئی کی تھی اور لکھا تھا کہ مذکورہ اجازت کے بعد اب اگلا قدم مسلمانوں کو قربانی کے جنوروں کو گھر تک لانے کے لیے سڑکوں پر خصوصی لائنے فرام کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اگلے قدم کے طور پر مسلمانوں کو اونڈ اور بیر گھر تک لانے یا زیبہ ہانے تک لے جانے کے لیے خصوصی روڈ لائنے فرام کی جائیں گی اور انہیں گھروں میں بھی قربانی کے نام پر جنور زبا کرنے کی اجازت دی جائے گی ربی ہندہ نے تنز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جن لوگوں کے لیے خواتین کو اپنے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک چھپانا پڑتا ہے اب ایسے لوگوں کو خوش کرنے اور ان کے ووٹوں کی خاطر اگلے قدام یہی اٹھائی جائیں گی جبکہ دوسری جانب لوگوں کے مطالبے کے بعد کینڈا کے شہر برامٹن کے معروف سکول نیٹ ورک پیل سکول بورڈ نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں بتایا کہ اسلام مخالف ٹویٹ کرنے والے بارتی نصاد شخص کو ملازمت سے بطرف کر کے ان کے خلاف تختیش شروع کر دی گئی جبکہ اس کے بعد روی ہنڈا کو ریال سٹیٹ فرم نے بھی ملازمت سے نکال دیا تھا اور بارتی شخص پیل سکول بورڈ سمیت ریال فرم میں بے یک وقت خدمات سر انجام دے رہے تھے دوسری جانب لوگوں کی شدید تنقیل کے بعد روی ہنڈا نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دی ہے جبکہ سکول نیٹ ورک نے ان کے خلاف مزید کروائی کے لیے تفتیش بھی شروع کر دی ہے یہاں خیاد رہے کہ کینڈا میں مذہب رنگ نسل اور جنس کی بنیاد پر کسی کو نشانہ بنانا غیر قانونی ہے اور ایسا کرنے والے کے خلاف صحت کروائی کی جاتی ہے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں گوڑ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ